سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں تاراہ سنہ کادی کاؤکب پاروکی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہو کرن جاوی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نون لیگی کارکنوں اور پولیس میں تصادم مریم نواز کی نیپ پیشی منصور مریم نواز کا کہنا تھا کہ نیپ پولیٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ کا ادارہ بن چکا ہے ملک پھر میں اقلیتوں کا قومی دن منایا گیا یہ دن قائد اعظم کی 11 اگس 1947 کی تاریخ ساس تقریر کی یاد میں اور ان کے افکار کی روشنی میں منایا جاتا ہے ملک میں کرونا وائرس کے مزید 531 کیس رپورٹ اور پندرہ امباد متاثرہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاسی ہزار ایک سو اکانوے ہو گئی پاکستان بھر میں یوم ازادی کی آمد تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں جعفر شاہ نامی شخص کا باسوری سے قومی نگمے سنانے کا نرالہ انداز خدشہ ہے کہ کرونا میں کمی کی فتح لا پروائی سے شکست میں نہ بدل جائے اسد عمر کا کہنا تھا کہ ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا ختم ہوا ہے مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیپ نے رنگ دینے کے لیے کوشش کی کہ شاید میں نے کسی زمین پر قبضہ کیا ہے صرف مجھے بلانا مقصود تھا اور بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں مسلم لیگ نوین کی نائم صدر مریم نواز کی گیر قانونی ارازی کیس میں قومی احتساب بیوروں میں پیشی منصوق ہو گئی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جاتی عمرہ سے ریلی کی شکل میں نیپ لاہورڈ آفیس پہنچی مریم نواز کے حمرہ موجود تھے کسی بھی تا خوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے نیپ آفیس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی لیگی کارکنوں نے رکاوٹیں ہٹا کر نیپ دفتر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے جانے سے روکا جس پر لیگی کارکن بپھر گئے انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ہاتھا پولیس نے لیگی کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی بھاری شیلنگ کی وارٹر کینن استعمال کی لاتھی چارج کیا اور جوابی پتھراؤ بھی کیا جس کے نتیجے میں کیئی کارکن زخمی ہو گئے پتھراؤ سے نیپ بلڈنگ کو نقصان پہنچا جبکہ مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا مریم نواز نے پولیس پر اپنی گاڑی پر حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا نیپ نے حالات کی خرابی کی وجہ سے مریم نواز کی پیشی منصوب کر دی جس کے باعث مریم نواز نیپ دکتر سے واپس ربانہ ہو گئی نیپ کے مطابق شر پسند اناثر کی جانب سے جانبوچ کر حالات خراب کرنے کے باعث پیشی منصوب ہو گئی اور نئی تاریخ کا اعلان جنگ کیا جائے گا مریم نواز کافلے کے حمرہ دوبارہ واپس نیپ آفیس کے باہر پہنچ گئیں جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جواب دینے آئی ہوں اور جواب دے کر ہی جاؤں گی کچھ دیر بعد مریم نواز واپس ربانہ ہو گئی جس کے بعد پولیس نے علاقے میں موجود لیگی کارکنوں کی پکڑ دھکر شروع کر دی پولیس نے پچاسے زائد لیگی کارکنوں کو گرفتار کر لیا علاوہ عزی نون لکھ کے سابقہ ایم پی اے مرزا جاوید کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنی گاڑی میں پتھر رکھوا رہے ہیں نیب کی جانب سے لیگی کارکنان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت پولیس پر پتھراؤ کر کے پولیس اور نیب اہلکاروں کو زخمی کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درچ کرایا جائے گا نیب کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا تہام ان کی جانب سے نیب لاہور میں پیش ہو کر جواب دینے کی بجائے نیب کا مظاہرہ کیا گیا نون لی کے رہنماوں کے حمراہ مریم نواز شریف نے پرینس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید میں نے کسی زبین پر قبضہ کیا ہے صرف مجھے بلانا مقصود تھا اور بلانے کے پیچھے مجھے نقصان پہنچانا مقصود تھا اگر بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو پتھر میرے سر پر لگتے اور میں اسپتال میں ہوتی نیب کے کردار کے بارے میں مجھے بہت پہلے سے معلوم تھا مریم نواز نے کہا کہ انتقامی کاروائیوں کے بعد نیب اب خود ایک مطلوب ادارہ ہے نیب کا کردار بہت گھناؤنا ہے نیب پولٹیکل انجینئرنگ اور جوڑ توڑ کا ادارہ بن چکا ہے نیب کے سامنے پیش نہ ہونا شاید قانون کی زیادہ پاسداری ہوگی مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو ہر مہاس پر نقامی کا سامنا ہے عمران خان کو اقتدار میں آنے کا بہت شوق تھا عمران خان کو اب جانے کا خوف ہے عمران خان جتنے ظلم کر چکے ہیں انہیں اب اپنے انجام سے خوف آتا ہے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں تمام تر تاثبات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے برداش سماجی برابری اور بھائی چارہ اپنانے پر زور دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے یہ دن قائد عظم کی گیارہ اگس انیس سو پیتالیس کی تاریخ ساس تقریر کی یاد اور ان کے افکار کی روشنی میں منایا جاتا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں آج سرکاری سطح پر اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے یہ دن سن دو ہزار نو سے ہر سال یارہ اگس کو منایا جاتا ہے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں تمام تر تاثبات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے برداشت سماجی برابری اور بھائی چارہ بات کا یقین دلایا کہ مملکت میں موجود تمام کمیونٹی کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے گا جبکہ انہیں مساوی سہولیات اور مواقع میسر ہوں گی تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ یہ دن قائد عظم کے ان افکار کی یاد دلاتا ہے کہ جب گیارہ اگس سن انیس سو پیتالس کو اپنی تاریخ ساس تقریر میں انہوں نے کہا کہ آپ ازاد ہیں اپنے مندر اپنی مساجد یا جہاں آپ عبادت کرنا چاہیں وہاں جانے کے لیے آپ کا مذہب کوئی بھی ہو یا آپ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں ریاست پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو چھالیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید پانچ سو اکتیس کیسز اور پندرہ امواد رپورٹ ہوئیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کے پانچ سو اکتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ پندرہ متاثرین کی امواد ہوئیں جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچیاسی ہزار ایک سو اکانوے اور ایکٹیف کیسز کی تعداد سترہ ہزار آٹھ سو تیس ہے ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکسٹھ ہزار دو سو چھالیس ہو گئی ہے سن میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو ستائیس پنجاب میں مریضوں کی تعداد چورانوے ہزار پانچ سو چھاسی کیپی میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار سات سو پچپن ولیوچستان میں تعداد گیارہ ہزار نو سو اکیس اسلام آباد میں کرونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار دو سو اکاسی ازاد جمہ کشمیر میں اکس سو پچاس اور گلگد میں دو ہزار تین سو اکھتر ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ ہزار دو سو ستائیس ٹیس کیے گئے جبکہ ملک بھر میں اب تک اکس لاکھ پینسٹھ ہزار آٹھ سو گیارہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں ملک بھر کے اسپطالوں میں ایک سو چھالیس مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اسپطالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد اٹھارہ سو انسٹھ ہے ملک بھر میں سات سو پیتیس اسپطالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں اور اس وقت ایک ہزار تین سو پیسٹھ مریض اسپطالوں میں داخل ہیں سید گولام مصطفیٰ عرف جعفر شانامی ایک شخص سڑکوں پر اپنی باسوری سے قومی نغمے لوگوں کو سنا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان بھر میں یوم ازادی کی آمد آمد ہے پورے پاکستان میں لوگ یوم ازادی کو حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ مناتے ہیں یہ دن تمام پاکستانیوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے ہر پاکستانی اپنے مقصود انداز میں اس دن کو سیلیبریٹ کرتا ہے کوئی قومی یادگاروں اور قومی اہمیت کے مقامات پر جاتا ہے تو کوئی تفریحی مقامات پر کوئی اپنی گاڑیوں میں پرچم لراتا ہوا گھومتا ہے تو کوئی اپنے گھروں کو سجا کر اس دن کی خوشی کا اظہار کرتا ہے لیکن انہی لوگوں میں سید گلام مصطفیٰ عرف جعفر شاہ نامی ایک شخص سڑکوں پر اپنی بانسوری سے قومی نگ میں لوگوں کو سنا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے جعفر شاہ کا تعلق کشمیر سے ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ شہر کی سڑکوں پر آ کر لوگوں کو اپنا فن دکھاتے ہیں اور یہی ان کی روزی کا ذریعہ ہے جعفر شاہ کے والد پیشے سے ایک مستری تھے جعفر شاہ کی پیدائش کرانچی میں ہوئی اور انہوں نے بارہ سال استاد مزہری والے جن کا تعلق پٹیالہ گھرانے سے تھا بانسوری بجانے کا فن سیکھا اور ریاست جاری رکھا صرف یہی نہیں جعفر شاہ نے بتایا کہ وہ اپنے موں سے تبلہ بجانے کا فن بھی رکھتے ہیں اور صرف یہی نہیں ہارمونیم اور بینجو بجانے کے فن سے بھی اچھی طرح واقف ہیں جعفر شاہ ویسے تو ہر فن مولا ہے لیکن درباروں میں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ان کے پسندیدہ کاموں میں شامل ہے ان کا ماننا ہے کہ ایسی مقدس جگہوں پر جا کر ان کو سکون ملتا ہے اور ایک عجیب جب سا جنون تاری ہو جاتا ہے جعفر شاہ کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنے فن کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جب انسان کو اتنے فنود پر عبوریت حاصل ہو تو اسے اس کا بہتر استعمال تلاش کرنا چاہیے اسی وجہ سے جعفر شاہ اپنے فن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مطارف کروانا چاہتے ہیں لیکن گریبی اور کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے فلحال سڑکوں پر ہی گھوم کر گزارہ کرتے ہیں جعفر شاہ نے مزید بتایا کہ انہیں ٹی وی میں جانے کا بہت شوق ہے اور اگر کبھی انہیں موقع ملا تو وہ ضرور جائیں گے انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی سے تمام خواہش ختم ہو گئیں لیکن ایک خواہش آج بھی ان کے دل میں ہے یوں تو جعفر شاہ کے دو بچے ہیں اور دونوں جوان ہیں جن میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے لیکن اپنے آپ کو اس عمر میں بھی روزکار کمانے کے لیے مصروف عمل رکھنا واقعی کسی فنکار کا کام ہے اسرد عمر نے کہا ہے کہ ہم نے پورے ملک بند کرنے کے بجائے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائیں پاکستان میں بیس ازلہ میں سمارٹ لاک ڈاؤن ابھی بھی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسرد عمر نے کہا ہے کہ خدشہ ہے کہ کرونا کیسس میں کمی کی فتح لاپروہی کے باعث شکست میں تبدیل نہ ہو جائے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرد عمر نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا کیسس میں کمی ہوئی ہے ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرونا ختم ہوا ہے کرونا کیسس میں کمی کی وجہ بہترین حکمت عملی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر پاکستان کی کرونا کنٹرول پالیسی کی تعریف کی بل گیٹس نے بھی ہمارے کرونا سے بچاؤ کے اقدامات کو سراہا کہ آپ آج کل آپ چاہے بل گیٹس کی بات سن لیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت زبدست کام کیا یورپ سے ہمیں کمپیر کر رہے ہیں اسی طریقے سے یونائٹ نیشن جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان سے سیکھ سکتی ہے کہ کس طریقے سے کرونا کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اسد عمر نے کہا کہ ہم نے پورا ملک بند کرنے کی بجائے سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی اپنائی پاکستان میں بیس ازلہ میں سمارٹ لاکڈاؤن ابھی بھی ہے جبکہ ملک میں کرونا کے سات ہزار سے زائد فال کیسز ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صحتیات افراد کی انڈیکس میں بھیتری پر ہم سب خوش ہیں کرونا کیسز میں کمی عوامی تابون کے بغیر ممکن نہیں تھی کیسز میں کمی پر ہم فتح کا اعلان نہیں کر رہے گزشتہ روز کرونا سے پندرہ افراد جانباک ہوئے ہمارے لیے پندرہ امباد بھی زیادہ ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کرونا سے مکمل محفوظ ہے خشہ ہے کہ کرونا کیسز میں کمی کی فتح لاپروائی کے باعث شکست میں تبدیل نہ ہو جائے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بار مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بار